شہر میں مونسون کی بارش نے جہاں شہر کے نشیبی علاقوں کو متاثر کیا وہیں شہر کی مارکٹوں اور بازاروں میں کاروباری سرگرمیاں بھی متاثر ہوئیں سرکولر روڈ مصری شاہ یتیم خانہ کرنسی مارکٹ گوال منڈی اور دیگر بازاروں میں کیچڑ کے باعث دکانداروں اور شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑا شہریوں کا کہنا ہے کہ جب بھی بارش ہوتی ہے شہر کے بیشتر بازاروں اور مارکٹوں میں پانی کھڑا ہو جاتا ہے بندہ باہر چیزیں خریدنے نہیں جا سکتا صبح صبح کوئی بارش ہوئی ہے کوئی ناشتہ لینے کے لیے باہر جاتا ہے لیکن کوئی ناشتہ وغیرہ لینے نہیں جا سکتا کیونکہ پانی اتنا زیادہ کھڑا ہے اور انسان اس میں سے گزر نہیں سکتا اس سے کئی بیماریاں انسان کو لاکھ ہوتی ہیں اس سے نقصان یہ ہے کہ جو یہاں پہ لوگ اپنا کاروبار بزنس کر رہے ہیں ان کا بزنس بلکل تباہ ہو گیا ہے دوسرا پرابلم یہ ہے کہ جو لوگ ایک طرف سے دوسری طرف روڈ کراس کرنا چاہتے ان کے لیے بہت زیادہ پرابلم ہے کیونکہ راستے میں نہ تو کوئی ایسی انہوں نے سپورٹ بنائی ہوئی ہے جس کی وجہ سے بندہ روڈ کراس کر سکے اور تیسرا پرابلم یہ ہے کہ یہاں سے جو کنوینس ملتی تھی ہر بندے کو اپنے کام پر جانے کے لیے شہر میں دوسری اپنی اکٹیوٹیز کے لیے جانے کے لیے ہوتی تھی وہ کنوینس ٹوٹلی بند ہو گئی ہے دکاندار بھی اس صورتحال سے نالاں دکھائی دیتے ہیں ان کا کہنا ہے کہ بارش کے بعد کیچڑ بن جاتا ہے اور کئی روز تک یہی صورتحال رہتی ہے جس کی وجہ سے ان کا کاروبار متاثر ہوتا ہے دکانداروں کا مطالبہ ہے کہ حکومت بازاروں میں صفائی اور سیوریج کا خصوصی انتظام کرے صبح کی بارش ہو رہی ہے کام ہوتا نہیں ہے دکانے صبح کی ماری باندھیں پانی اتنا کھلو جاتا ہے کٹر بھی باندھ ہوتے ہیں تو ادھر پانی کھڑا ہو جاتا ہے گورنمنٹ حکومت کیا کرتی ہے کچھ نہیں کر رہی ہے کٹھا ہونے کی وجہ سے یہاں کسٹمر نہیں آتا ہے ابھی تک آپ ٹائم دیکھ لیں دو سے اوپر ہو گئے ہم نے ابھی تک بسمیلہ نہیں سیوریج کا نظام بہتر نہ ہونے کی وجہ سے ہر سال شہریوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے تاجر برادری کا کہنا ہے کہ اگر واسہ باقاعدہ منصوبہ بندی کے تحت کام کرے تو سیوریج کا مسئلہ حل کرنا زیادہ مشکل کام نہیں کیمرمین آتف یاسین کے ساتھ حسن علی سٹی 42